ایدھر توجہ کرے ہو تو روزہ راکھتے ہوئے ساڑھے بانے نہیں موک دے اجی میں انہوں ڈاکٹر نے منع کیتا ہے میں کہہ جنہیں تنوں منع کیتا ہو آپ ہی کوئی نہیں راکھتا ہے یہ راکھتا ہوں دا تو منع کرتا سی انہوں پتا ہوں دا بھی روزہ دے ویچ کفیت کی گل بڑی بڑی جی اسی روزہ کھول کے خوش ہونے آہو بڑیاں چیزاں بہت بہنیاں بندے خوش ہوندے تو انہوں حکیم صاحب دی گال نہ سناوا درویش دی گال سنا دیا چلو ذہن چاہ گئی ہے روزہ دے بارے حکیم صاحب فرما دینا کہ ام عبدالحی صاحب رحمت اللہ لے خادم علی رو ڈالے اے سنے ہو آپ واز کر دیں آپ نے ایک جملہ کھا آپ نے فرمایا وی جڑ عاشق ہوندے ہیں نا عاشق انہوں وصل ویچے انہا مزہ نہیں ہوندہ جنہ جدائی ویچے ہوندہ ہے اے جملے سنو جنہا جدائی ویچے ہوندہ ہے محبوب نظر نانا آوے تو اور تڑا پیدا ہوندی ہے اے در سنو آپ فرما دے ہوندے سنو پتر ہوئے نا دبائی گیا اے اونا دے جملے جا تے اتھو خات پے جے کار تے کنہ شوک ہوندہ خات پڑندہ اگر سنو ہر بندے واسطے نہیں جڑے بری ایک بین بندے بیٹھے ہونا واسطے خات بارو پے جے کوئی دبائی تو پتر پے جے جدو فون نے اسنو خاتی پیج دے اسنو خات پیجے تے پہنان دی ہیں نا سانوی دسو ساڑھے پر آنے کی لکھی ہے کوئی ساڑھے بارے کو گال لکھی پر آن دے نا سانوی پڑھ کے دسو ماں پر آن دا سانوی دسو کننی تڑپ ہوندی خاتنو پڑھن دی تو کننی وہ چاشنی ہوندی یہ کننا مزا ہوندہ اس ویج تے جے خات لکھنالا کار آجائے تو پھر وہ مزا رنگ ہے اے انو ذرا گرائج جاؤ گے تو پھر پتہ لگے گا جیڑے انجی ساؤن آئے نا انہا گال نہیں جیڑے اندرو بیٹھن دماغ آزر کار کے بیٹھن گال لوں نا جیدو خات لکھنالا آپی کار پہنچے نا تو پھر ہو مزا پھر ہو پیار اور انہا آگیا بندہ بڑے خاتلے کے داس انہا آپی پہنچ گیا انہا زلیل پہ ہوندائے تھے او تھے سی نا دور سی تے لطف سی او تھے پیغام ویچ بھی لطف سی حکیم صاحب فرمان دینے لوگو جنی دیر بندہ روزے ویچ ہوندائے نا اونی دیری لطف رہنگ آجے ساڑیاں تقریران اورنے نا او نا بھریک لوگاں نہیں گلنا اورنے جنی دیر بندہ روزے ویچ رہنگ آجے نا او تھا لطف اور جے او تھا پیار اور جے او دی محبت او تھا زیکہ اور جے جدو روزہ کھول جاندہ پھر وہ چیز نہیں لاب دی پھر وہ دی نظر رحمت ہو نہیں ہوں دی جیڑی روزہ دار تھے ہوں دی ایک فقس ہوئی ہوں دی روزہ دار نو اللہ ویخ رہے ہوں دا بھی اس ٹائم کی پہ کر دے حضرت یقوب علیہ السلام دس سال بیمار رہے نا تک اسے پوچھا جناب او دن چنگے سن کے یا ہے سہت یا بھی علی دن چنگے نہیں اے سنے ہوں گا اللہ او دن چنگے سن یا ہے چنگے نہیں آپ فرمان لگے بیلی ہوئی چنگے سن کیڑے بیماری دے کیڑے بولے ہو کیڑے دن چنگے سن بیماری دے امتی پوچھن لگے ہو زہور ہے لوگ کی صحت یاب ہو گئے ہو یا اللہ جان شٹی ہے بیماری دو یا اللہ شکر دوائی کھا دی ہے میں رام آگیا ہے میں بڑا اکھا سن میں مر چلہ سن میں مسان رام آیا ہے آن دے ہیں نا سن حضرت یقوب علیہ السلام لوگ آن دے گلہ میں ایک ہو بابا جی لوگ نے اصل ہسی کی چیزیں فرمایا ہو جڑے بیماری دے دین سن وہ چنگے سن حضور پو وجہ فرمایا وجہ پتہ کی جنہی دیر بیمار رہے ہیں تے شام نا میرے اللہ دی آواز ہوں دی سی یقوب تر کی حال ہے عیوب حضرت عیوب علیہ السلام ناو باز دیکھا کہنا عیوب کی حالی تیرا کہن دینے او آواز جدو ہونی نا تا سارے دین دی مشکل دور ہو جانے ساریاں تھکاوٹا اثاریاں بیماریاں پولے جانے ہیں اللہ پہ پوچھتا ہے اللہ حضرت عیوب علیہ السلام اللہ پہ پوچھتا ہے عیوب ٹھیک ہے سید کیسی ہے اید توجہ کرو بابا جی کوئی یوں بندہ بندے ناو فون کرے کہ جدہ ذہن جو بھی خیال بھی نہ ہوئے تو بندہ ناو پوچھے یار میں ناو پتا چا لیا سی تو بیمار ہے فون کرے تو بندے ناو دلی سکون ہوتا ہے کہ یار میں ناو فلانے بندے ناو پوچھے میرا آل پوچھے فون کیتا ہے آل تے سارے پوچھتے ہیں کچھ خاص ہون جدو خاص آل پوچھتے ہیں پھر بندے ناو اندھا تھندک مسوس ہون دیئے پھر بندے ناو سکون ہوتا ہے تو جدو خاصاں دا خاص جدو رب العالمین اپنے نبی ناو پوچھتے ہیں پہ عیوب کیا آلی ہم ٹھیک ہیں فرما اندھا جدو اندھا ٹھیک ہو گیا وہ آواز نہیں آئی اللہ نے پوچھے آنے ہی عیوب کیسا حال ہوئی چھے فرمایا یارو ہی دین چنگے سے جڑے اللہ والے نے ناو مشکلہ ناو ویلکم کر دینے پریشانیوں بسم اللہ بماری آئی ہے بسم اللہ اللہ دی طرف ہوں آئی ہے ربے کابا دی قسم اٹھا کے نا جملے سنے کیسی گال سی ہونا لوگاں ویچ تیاسی تھوڑے جی بھی بیمار ہو جی میں نہیں جی روزہ رکھنا کی گالے جی میں بیمار ہاں جی یار تو اینہ بیمار ہے تو بولن واسطے جنگا پڑھنے سیکل لائے گا پھر انہوں جنگا پڑھنے کدیو در پہ جانے کدیو در پہ جانے او دو تری شوگر نہیں آئی ہو او دو ترا بلڈ پریشن نہیں آئی ہو تو روزہ لکھن لگیا اگے پھر سال بعد پتہ نہیں ہونے نہیں ہونے کہ نیمت جانو یارے نا نو نیت کارلو آجو تو ہی کہ یا اللہ سے روزے رکھانگے ہسی عبادت کرانگے ہسی قرآن پڑھانگے ہاں نماز پڑھانگے توبہ دا مہین ہے بکسج دا مہین ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا اگر جملے سنیں بابا جی حضرت علی المرتضی قبر دے گئے تکبر نو عذاب ہو رہی ہے تکبر علی نے آواز ماری حضرت علی نو اکھل اگا علی جی میری کو شفارش کرو کوئی عذاب علکہ ہو جائے جدو اینی گل کیتی تے نال مری سنوں پوچھے ہوئے یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمان دے نو اے او بندہ جنو عذاب ہو رہے ہیں اے دنے روزے رکھ دا سی سنیں رمضان دمینہ چا دنے روزے رکھ دا سی تے رات نو گناہ کر دا سی دنے بندہ روزہ رکھے تے رات ساری فلم میندہ روے دسو نا انتے لوگ کی روزیاں جو بھی فلمہ میندے نا روزہ رکھے ایک نو پوچھے ہوئے یہ کیوں اجی ٹیم پاس نہیں ہ mercy روزے ہوئے چھے ٹیم پاس نہیں ہ PG ڈرامہ لالے فلم لالی گانہ لالے وی ٹیم انت تسی ہے وقھو نبی پاک صلikle اللہ علیہ وسلم نے فرماے روزہ موہ بنن دا نا روزہ نہیں تیری آکھیں دا بھی روزہ ہونا چاہی دا تیرے کنہ دا بھی روزہ ہونا چاہی دا تیرے ہتھان دا بھی روزہ ہونا چاہی دا تو روزیاں چھے اینجے ہو جا رب کعبہ دیزدی قسم ہے اگر تو تاجر ہیں اگر تو دکاندار ہیں اگر تو جیڑا بھی توڑا سلسلہ ہے وہ دیکھ چھے لیس کر دے اللہ نو آذر ناظر سمجھ کے کہ مولا ہے تیرہ میں ہی نہ آگیا میں تیری رضا واسطے لیس پہ کرنا مزدورانوں دکاندار دوسرے تیسرے لیس کر دیو ایتھ کون کر دا جیتھے ہیں ریٹی ود گیا یڑا یارہ مینے سستیاں چیزاں ہوں دیا رمضان چاہ کے بعد جاں دیا تو سی یورپ جاؤ جنہوں اسی ہیں بڑے پیٹھے ہیں جنہمین پکے تھے اسی جنتیوں ٹکٹان لے کے بیٹھے ہیں جنہوں اسی بڑے پیٹھے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ مسلمانہ دا رمضان دا مینہ آگیا انہوں نے سٹوراں ویچے چیزاں دے ڈسکاؤنٹ لاتھ شڑی کیا چیزاں سمال ہوں دیا مسلمان کر دے نو دے ڈسکاؤنٹ لگ گئی چیزاں بار اکشڑیاں نہیں سعودی عرب جاؤ جیڑا بڑا بھی کنجوس ہو دی ہو گئے نا وہ بھی رمضان میں سخاوت کر چکے انہوں نے پتا ہے کہ رمضان جو سخاوت کی مقام ہے حضرت علی نے فرمایا ہے جیڑا صبح روزہ راکھ دا تھی راتی کی کر دا تھی بندہ صبح روزہ راکھ لے راتی چوریاں کرن لگ پے ڈکیٹیاں پاہن لگ پے آکھے میں روزہ دا رہاں کوئی اے فیدہ روزہ دا جو کوئی فیدہ نہیں اس واسطے ساری تقریر دا نچوڑ ساری اگلن دا نچوڑا ہوئے انقریب رمضان ہے کوئی انجدہ ذین بڑا ہو کہ یار اسی کچھ کرنا ہے جیڑے بندے قرآن پاگ پڑھے جیڑے نہیں پڑھے وہ ذکر و اذکار کرن قرآن ہوں جی لے کہ بہ جن تسبیح ہاتھ چھ رکھو رمضان المبارک چاہے نہیں تو انہوں کو کہاں لگا سارا سال تو تسبیح نہیں پڑی تو تو اسمین نے تسبیح پڑھ لئی کوئی کبھے بھی تپیہ کبھے کہڑا کسے ساڑا جواب دینا کبھر جی جاگے جنہ جی کسے نا لوگ کان دی کلنا کیوں سننی ہیں تسبیح ہاتھ چھ رکھ تو کامل لگیا جی تھے بیٹھا ہے ذکر ذکار کر دا رہے کیونکہ روزے دی حالت وچنا بندے دا دل بڑا نرم ہوندے جیڑا نماز جیڑا نامی دل کرے وہ بھی پڑھ لنگا تو جیتے بھی ہوئے رستے جو بھی لوگ پڑھ لنگا یا چلو روزہ رکھے ہیں چلو نماز پڑھ لئیے اس واسطے اے مہینہ ہی ایسا برکتان والا رحمتان والا مہینہ آگیا تو اے دا عدب کرو یار اسی پشلی باری بھی ایتھو اعلان کیتا سی کہ جیڑے بندے حسوساں کھان پینا لیا چیزاں ہوتل جنہ بنائی نے اس مہینے چلو ایک مہینے بندہ پیشلی ٹائم دکھان کھول لے تو کوئی نقصان نہیں آن دے چادران لا آگے پیچھے بندے بٹھان دے میں دے کہنا اللہ دا عذاب ناوید کی آوے تو انہوں پتہ کنیا سالاں پیچھے عذاب آیا سی جیتو زلزل آیا سی تکیڑا مہینہ سی رمضان دے مہینہ سی جیتو تیس نیس کارشری سی اللہ نے ہر چیز تیر مینہ ہوئے برکت اللہ مینہ ہوئے رحمت اللہ تیزاں با جائے ایک ہمیں ہو سکتا ساڑییں کرتو تاں دی وجہ دے اے تسی اپنا ہے بزار ویخ لے اسی کرنے پیانت ویخ لے تسی کنیاں بندے انچادران لایاں اونگے کنیاں بندے انجی کر دے اونگے تا کی فائدہ باوجی مسلمانی دا کی فائدہ تقریرہ سننن دا کرن دا اے یار تو نہیں رکھ سکتا کم سے کم عدب دے کر احترام دے کر اے گل سنے احترام دی رمضان دے عدب دی احترام دی بابا جی تو رمضان مبارک آیا نا تے مسلمانہ نو چاہ چڑ گئے کہ روزی آگئے نا رمضان آگیا مسلمانہ روزے رکھے ایک یودیاں تھا چھوٹا جا بچہ سی انہیں روٹی پھڑی تے باہر نا گلی چاہ گیا کھان لگ پیا ان جیڑا مسلمان ویکھو کہ وہ یار ویکھو روٹی پہ کھان دا سمجھ دار بچہ سی ایک تے بالک بچہ سی ایک تے بالک جی تے روزہ فرض ہی نہیں ہوتی گالنی جی تے فرض ہے نالے ہونا تے روزہ ہے ہی نہیں سی رمضان ہے اس نہیں سی اور روٹی پہ کھاوے باپ نو پتا لگا کہ میرے پتر نے روٹی کھا دی یہ تیرے مہینہ کیڑا ہے کیڑا مہینہ ہے رمضان کیڑا مہینہ ہے اسے واسدہ اللہ الیلان کہہ رہا آگیا آگیا رحمتہ برسان لئی سنے ہو رحمتہ برسان لئی برکتہ لٹان لئی رحمتہ برسان لئی برکتہ لٹان لئی آگیا آگیا ماہ رمضان آگیا مسلمانہ دیں خوشی تا دیارہ مسلمانہ دیں خوشی تا مہینہ ہونا گارہ واسدہ پہکے جا گیا میرے برکے سے آگرہ واسدہ اعلان ہو گیا آجاؤں میرے دربار اندر ماں کی منگ لے آرے آؤں مسلمان بھائی جملے سنے آرے یہ یہودی دا بال بزار دیں اندر کھانا کھا رہے آئے یہ گا بہا بھی یہودی ہے یہ دی ماں بھی یہودانے سارا کھاندان یہودی ہے یہ دے بہا بنا پتہ لگا دوڑ گے نے بچے دا بازو پڑے آئے اپنے پتر دے چیرے دے تھپڑ مارے آئے اندر ایک کھانا باار کے اکھا رہے آئے اہنو گیلم نے مسلمان آر دا رمضان دا مہینہ ہے سنی سنی مسلمان آر دے روزیاں دا مہینہ میں اندر اکھیوں یپا مینوں علا میں مسلمان آر دے رمضان دا مہینہیا بے یا بے پھر بابا کی گریے ایسی مسلمان بھی نہیں ایسی کلمہ کو بھی نہیں اساں کیڑئے روزے رکھنے نے اساں کیڑے ادب کرنے نے باپ نے تھپڑ مار گیا کہ یا کمی ہے یا خموش ہو جاؤ ہمیں اسی مسلمان نہیں نا آسان کلمہ نبیدہ نہیں نا پڑھے آ اسی ایمان لے کے نہیں نا یا اے پھر چلے آپ میں سنی آئے چھیڑا ادایت بگردہ اے اوہی اللہ ہوندہ ہے ایچھے بابا جم نے سن جایا دے انہیں پتر کو روٹی لے گی انہیں کہ اندر دفعے ہو جا مینو پنے نظر نہ آئیں مسلمانہ دے سامنے کھانا کھا رہے آئیں آج گیڑا باپ جڑا پیو نو تھپڑ مارے آج گیڑا پیو جڑا پتر نو تھپڑ مارے گیڑا بیرے جڑا بیر نو یا خبردار اے دکان نہیں کھولنی اے کھانا پینہ نہیں چلانا ساڑے کلوں گالے نہیں ہوندی اسی آنیا اے دکان دار جانے دے جانے اسی دے مسلمان اسی نماز پڑیے ساڑا یا پنا کامے اسی کسی نا گالے نہیں کر سکدے اسی کسی نو سمجھا نہیں سکدے اسی حق دا اعلان اٹھا نہیں سکدے ربے کا با دی کسی میں جے آواز بلاندوں دی آج سیال کوڑ دے بزار کدی نہ کھول دے آج ہوتلاں بھی جے کدی چادرہ نہ لگ دی یا آج سرے آم کھانے نہ کھا دے جانے آج سرے آم سگھنا نہ پی دینا جانے آج سرے آم بابا ہوگے نہ پی دے جانے اگر مسلمان نہ دے اندر جذبائیوں دا آندہ تیری ایسی جی تیسی تکان نہ کھول دی روزہ نہیں رکھنا ہی اندر بیرہ گھر پہ حرمدی ایسا ہوں نہیں دے نہیں ایسا مہمان دی بھی عدبیوں نہیں دے نہیں تیرے بیڑے مہمان آیا یوہے تیرے محلے والا مہمان نو گالی دوے اللہ دی کسمیوں سے وے لے انو بار دفع کریں گا انو اکھیں گا خبردار میرا مہمان آیا ہے خبردار میرا پرونہ آیا ہے تُو میرے مہمان دی انسلٹ گی دی ہے تُو میرے مہمان نو بیضد گی دائے تو میں نو گالیاں دیدیاں نے ایدی پید بھی کی دیا کی سمجھنے تیرے ویڑے مہمان آوے ہو دی بھی ید بھی پرداشنے یوں دی تو رمضان دی بھی ید بھی کی میں پرداش کر گیاں میں کی میں کولوں دی ننگ دیاں تیری گہرت نے گواراں نے گیتا کی میں تیرے سامنے بندہ پوتلاں پیتا ریا تیری گہرت جذبہ ایمانی نہ بولی تو انہوں اینا نہ کہہ سکیا گہرت کر لے تو مسلمان دا پتا رہے آج سرے آم بوتلاں پیتیاں جا رہے ہیں سرے آم دکاناں چال رہے ہیں ربے کعبہ دیکھ سمیں روکو اپنی زبان اللہ سبندے نوکو یاریں جنا کر اپنے ویڑے بیہ کے کھال ہے اپنے اندر بیہ کے تو کسے نو سمجھا نہیں ساکتا کسے نو کہہ نہیں ساکتا اپنے کاروچ اب بچے بالگو جان اینا نوکو روزہ رکھو اب بچے چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں نو عادت پیجے نو جی روزہ رکھن دی تو پھر عادت جان دی نہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تری سال دی عمر چاہ آپ ہو تو یہ نہیں تری سال دی عمر چاہ ایک جملے سنو ٹوٹل عمر تری سال تو تقریباً چھے تو سات سال عمر آپ نے اسلام دی عمر گزاری یہ مسلمان ہو یہاں چھے سال چھے سالہ اس صحابی نے وہ مقام اصل کیتا ہے بابا جی جیڑے دوسرے صحابی اصل نہیں کر سکے اے گل سنے ہو ایک دن نبی پاک مسجد بیٹھے اے مسئلہ سنے ہو بڑا ہم ضروری جی حضور ممبرت بیٹھے نے صحابہ سامنے بیٹھے حضور نے فرمایا جنتی ویکھنا جی سبحان اللہ کی فرمایا جنتی ویکھنا جی اے تک گل سنے تو وجہ کرے ہو جی حضور ویکھنا ہے فرمایا اوہ دروازے دے وچو جیڑا بندہ خون مسجد نبی ویچ داخل ہوئے گا نا اوہ جنتی جی کوئی شاکر آگیا ہے حضور دا اعلان ہے مصطفیٰ کریم دا اعلان اگل بڑی توجہ ہونا سنے ہو جیتے جیتے بیٹھے ہو بابا جی صحابہ کہندہ نے اے ساں چہرانا اوہ دروازے واللہ بندہ کےڑا ہندہ ہے ان اندر بندہ کےڑا ہندہ ہے کہندہ نے اسی ویکھیا تک صحابی آئے ایک ہاتھ ویچ جتیاں پھڑییا نا ایک ہاتھ ویچ ڈنگوری پھڑییا اے سن جملے سنیں عمر تری سال تے فوت ہو گئے آپ شہید ہو گئے جملے سنیں ایک ہاتھ جتیاں ایک ہاتھ نگوری تے داڑی تو نہ پانی پہ نکلے وضو کر کے آئے نا دادا تے داڑی تو پانی پہ چوہے حضور نے فرمایا سی نا جنتی صاحبہ نے دیکھیا تو حضرت سعاد بن معاصن چھے سال ویچ مقام کی میں حاصل کر لیا پوری زندگی اسلام ویچ رہنا ہو رہے ایک جملے سنیں ہوں حضرت سعاد بن معاص صاحبہ اکرام ویچ آل چلی مچ گئی ایک کو صاحبی سن جڑے حضرت سعاد بن معاص تو زیادہ عبادت کر دے سن اونا سوچیا بھی میں ویکھا بھی سعاد کا آرکیڑ عمل کر دے ہاں جس تجو ویکھو اسی پتہ کیاں نے اے ویکھو بھی انہذا مال کتے جاندہ ہے بھے انہذا سمان کتے جاندہ بھے کیڑھ رکھو بھی کر دے کینے بھے نیکی آلے پاسے کوئی نہیں دنیا آلے پاسے ہی پہ جی جانے پہ ادھر جملے سنیں اونا کہا میں ویکھنا ہوں ہی راتی حضرت سعاد بن معاص عمل کردہ کر دیں جی دی وجہ تو نبی بھاگ نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے وہ بندہ ویکھے ایدھر ویکھے آج کہا ٹھوڑ گے سعاد میں تیرا میں مانا ہوں جی بسم اللہ کھانا کھلایا آج شاہد ہی نماز پڑی ٹھوڑ گے کہنے دنیا میں کہا سعاد جیس کمرے ویچ توں لیٹنے نا اسے کمرے جی میرا بستر لانا ہی وہ میرا مقصد پورا ہوئے فبا جی کہنے دنیا میرا بستر لان گیا میں رات اونا تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا چادر چوک گے ویکھنا ہی ماز سعاد اوٹھے گا وضو کرے گا مسلح پالے گا ساری رات نفل پڑے گا کہنے دنیا ایک رات گزر گئی فجر ویلے حضرت سعاد اٹھے جدوزان ہوئی دوسری رات گزر گئی تیسری رات گزر گئی ساری رات حضرت سعاد ستے رہے گل بڑی قیمت دیجئے کہنے جی تو تیسری رات آئی تو میں کہا ٹھیک ہے سعاد میں چلا اونا کیا جناب کامشاں میں ایسی تھے دس سو اونا پھر دس سوی ایس کام واستے آیا سا نبی پاک نے تیرا اعلان کیتا سی ایک دن ممبر تو جنہیں جنتی بکھنا ہوئے تو دروازے چون داخل ہوئے گا جنتی ہے تو دوسر ہے تو تیسر عمل بھی کوئی نہیں کرتا تیرے نا زیادہ تیتا جد میں پڑی ہے تیرے تو زیادہ تی نفل میں پڑنا تیرے نا مقام کمیلی لیا ہے اے نیا تھوڑیاں سالاں جا اے سنے ہو حضرت سعاد نے آکھے آ گل پتہ کی ہے ملکل ایک کمل ایسا ہوئے میں لگتا ہے کہ وہ اللہ دی نبی نو قبولے اللہ دی نبی نو سونا لگتا ہے آنکھ لگے ساتھ ہو کہڑا اے سنے ہو ساری جمعہ دا نہ چھوڑ ساری تقریر دا نہ چھوڑ لے جائے آجے حضرت سعاد ہاتھ بن کے کہنے لگے بیلی یا جیدوں دا میں اسلام قبول کیتا ہے نا میں اپنے دل وچ کسے مسلمان دے بارے کینا نہیں رکھیا ان دسو ہوں ساڑھے دل دے اندر کی گئی بگز کینا حسد حوص لالچ سارا کوشہ اس دکان دے اندر پائی بیٹھے ہیں جیڑا کار رابضہ سی نا وہ شیطانوں دیتی بیٹھے ہیں فرمایا ساری زندگی اے جنہ نے اسلام قبول کیتا ہے میں کسے مسلمان دی نفرت دل وچ پیدا دسو پیدا دل وچ نفرت پیدا نہیں کیتی کہ جیدو حضرت ساتھ دنیا تو گئے نا اللہ نے جبریل نو پیجیا ہے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے معبوب نو جا کے کہے آج راتی جیسے صاحب دا انتقال ہو جیسے صاحبی دا آج آج انو وے کے آج عرشوی جوم رہے ہیں آج عرشوی جوم رہے ہیں حضرت ساتھ بن مازو صاحبی رسول جنہ دی موت عرشوی جوم رہے ہیں ربے کا پاڑی قسم ہے تے عمل کول کیسی دل صاف سی اسی آنے دے ہیں وہ اسی جنہ پر او میرا دل صاف ہے یاد میرے دل وچ کچھ بھی نہیں جی تیرا دل صاف ہوئے تو تو اشارہ کریں تے جانور نہ تیرے کول آجا گلہ کرنیا سوکھیا نے جی تیرا دل صاف ہوئے تے تو تے اشارہ کرنے تے بدل تے ٹکڑے بھی تے زمین تے مگو آسکنا اندر صاف ہوئے دل دریاز سمندر اڑوں گے تے کون دلاندیا جانے ہو ایسے دل نو صاف کرنا بڑا اکھا زندگیاں لگے جاندیاں جے پر جنہ صاف کر لیا نا او پھر سخی سلطان باہو بڑھے نے او پھر بابا فرید بڑھے نے گوتاتا علی حجویری بڑھے نے اس واسطے رب کعبہ دیزدی قسم ٹائم مکمل ہو گیا کوشش کرو یا رمضان آرہیا اپنے کار دا نظام اس طرح کر لو بول بچے دا بیوی دا آنڈ کھان پین دا اللہ سب نو برکتان دا فرمائے آمین وما علیہ اللہ بلاغ اللہ بلاغ